بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات ہماری کمول مقبرائی جماعت حشتم ہماری نظم کوشش کیا جاؤ جس کے شاعر کا نام ہے اسماعیل میرٹھی یہ سنف سخن کے اعتبار سے نظم جو ہے وہ ایک مخمص ہے جس کے ہر بند میں پانچ مصرے ہوتے ہیں تو ہم اس مخمص کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہاں مولوی اسماعیل میرٹھی کیا فرما رہے ہیں یہ طلبہ کے لئے لکھی گئی ہے جس میں ان کو جو ہے وہ مولوی اسماعیل میرٹھی مسلسل جدو جہد مسلسل کوشش کی تلقین کرتے ہیں زیان میں بھی ہے فائدہ کچھ نہ کچھ یعنی کہ جو نقصان ہے زیان کا کیا مطلب ہے نقصان یعنی جب آپ کبھی ناکام ہو جائیں آپ کبھی فیل ہو جائیں کامیاب بھی خدا نہ خواستہ آپ کا مقدر نہ بنے تو اس میں بھی کبھی کہیں نہ کہیں اچھا صرف یہ تعلیم کے میدان کے لئے ہی نہیں ہے زندگی کے باقی جو امتحانات ہیں اس میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ناکامی کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کا کاروبار ڈوب جاتا ہے آپ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں لیکن اس میں بھی ہم نے مایوسی کا دامن نہیں تھامنا ہم نے اپنے نقصان پر گھبرانا نہیں ہے اور ہم نے اس سے بھی کوئی نہ کچھ سکھا ہے کچھ نہ کچھ لرننگ ہم نے لی ہے ہم نے دیکھا کہ ہم نے اس طرف اب نہیں جانا ہم ہر نقصان میں کوئی نہ کوئی چیز سیکھتے ہیں اور پھر اگلی دفعہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں ہم اپنے ان تجریبات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ کام نہیں کرتے ہیں تجریبات تجربہ نہیں ہوتا تجریبات تو وہی کہتے ہیں کہ تمہیں کچھ فائدہ کچھ صلح کچھ بدلہ ضرور ملے گا ضرور تمہیں کوئی ریوارڈ ملے گا تمہاری محنت کا صلح تمہیں بدلہ ملے گا ایک درد کی دوا کچھ نہ ہر درد ہر پریشانی ہر تکلیف کا اللہ نے ایک علاج رکھا ہوا ہے تمہیں کبھی نہ کبھی اس بات کا ضرور پتا چلے گا تو اس لئے میرے دوستو کوشش کا دامن کبھی اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑو مسلسل محنت اور کوشش کیے چلے جاؤ شائر اسماعیل میرٹھی ایک بڑی اقل یا پتے کی بات سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ناکامی انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ سبق ضرور لے کر آتی ہے جب انسان ناکام ہوتا ہے تو وہ اس ناکامی سے بہت سے مصبت یہ مصبت نہیں ہے آپ نے کہنا ہم نے کیا کہنا مصبت صفات اپنے اندر پیدا ہوتے دیکھتا ہے وہ حوصلہ مند ہو جاتا ہے وہ دیرنگ ہو جاتا ہے وہ جرت مند ہو جاتا ہے وہ آنے والے خطرات کو سیکھنا شروع کر دیتا ہے ان سے سبق لیتا ہے وہ اپنے تجربات سے بہت کچھ سیکھتا ہے غلطیوں سے سیکھنے کے بعد پھر جب وہ قدم اٹھاتا ہے اب دیکھیں ایک بچہ ہے بار بار گرتا ہے جب وہ نیا نیا چلنا سیکھتا ہے لیکن وہ چلنا چھوڑتا تو نہیں نا اگر وہ چلنا چھوڑ دے اس وقت وہ ڈرڈ کر بیٹھ جائے تو کیا وہ چلے پھر نہیں تو اسے ضرور اس کی منزل حاصل ہوتی ہے تمہیں بھی وقتی ناکامی سے گھبرانا نہیں ہے تمہیں بھی محنت کا کچھ نہ کچھ پھل صلح ریوارڈ ملے گا کیونکہ یہ قدرت کا اصول ہے کہ کبھی محنت رائے گا نہیں جاتی اور ہر تکلیف ہر درد ہر پریشانی ہر دکھ کا ایک علاج ایک مداوہ ضرور ہے تم بھی اپنی غلطیوں سے کامیابی ضرور حاصل کرو گے تم اب بھی اپنی غلطیوں سے کامیابی حاصل کرنے کا گر یا ہنر ضرور ایک نہ ایک دن سیکھ جاؤ گے پھر تم ہر جگہ اور ہر میدان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑو گے دنیا تمہیں دیکھ کر رشک کرے گی تمہاری کامیابی پر تمہارے والدین تمہارے اساتذہ تمہارے اباؤ اجداد رشک اور فخر کریں گے تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے تم اپنی منزل پاؤ گے تو منزل پانے کے لیے جو اولین اصول ہے وہ ہے مسلسل کوشش اس پوری نظم کی تشریح کرنے کے لیے نا آپ ایک لفظ سیکھ لیں جہدے مسلسل جیم ہے دال میم سیلام سیلام مسلسل جہدے مسلسل کے لفظہ بار بار استعمال کریں تو لاسٹ میں یہ والی جو لائنیں ہیں یہ والی لائنیں آپ ہر ایک تشریح میں ایڈ کریں کیونکہ لکھاوے کیے جاؤ کوشش میرے دوستو تو اس لیے میرے دوستو تم کبھی محنت سے جی نہ چوراؤ مسلسل مسلسل کوشش کرتے رہو لگاتار کوشش کرتے رہو ایک نہ ایک دن کامیابی تمہارے قدم چومے گی تمہیں تمہاری منزل ضرور حاصل ہوگی تم اپنی محنت کا صلح بدلہ ضرور پاؤگے چلیں یہ ہم نے مخمص انبر چھے بھی کمپلیٹ پڑھ لی مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو یہ مخمص اچھے طریقے سے سمجھا گئی ہوگی جزاکم اللہ خیر السلام علیکم سٹے ٹیونڈ سٹے بلیسڈ اللہ حافظ